ہائی فرینڈ ویلکم ٹو ایم ٹی وی ٹاک ٹو فرینڈز آج آپ کے ساتھ اپیسوڈ ٹو کو ایکسپلین کریں گے ریچر سیزن ون کے اپیسوڈ ٹو کو ایکسپلین کریں گے جو کہ ایمازون پرائیم کر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جی ہاں فرینڈ اپیسوڈ ٹو کو ایکسپلین کریں گا اگر آپ نے بھی تک اپیسوڈ ٹو نہیں دیکھا تو آپ میری ویڈیو کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جاندہ چاہتا ہے اپیسوڈ ٹو کی کہانی کے بارے میں تو آپ میری ویڈیو کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں فٹو سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ہی سٹرانگ سپوائلر سننے اور دیکھنے کو ملنے والے ہیں فرینڈ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں یہ ایک ایڈین پلس سیریز ہے فرینڈ اگر آپ ایٹین پلس سے نیچے ہیں اگر آپ ایڈلٹ نہیں ہے تب آپ اس سیریز کو مت دیکھئے اگر آپ ایٹین پلس سے اوپر ہیں اگر آپ ایٹین پلس ہیں اگر آپ ایڈلٹ ہیں تب ہی آپ اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں فرینڈ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل ایکنی کے بٹن کو پریس کرنا کیونکہ جیسے میں اپنی نئی ویڈیو کو ستا ہوں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا اپیسوڈ ٹو کا سٹارڈ اپ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ریچر سے جہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں انسپیکٹر فنلی اور کانکنن کے ساتھ وہ ہوتا ہے وہاں پر وہ سے کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں اور اپیسوڈ ون کی کہانی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر اگر آپ اپیسوڈ ون کے بارے میں جانا جاتے ہیں آپ کو میری دوسری ویڈیو دیکھنی ہوگی جو کہ میں اپنے چینل پر پہلے سے ڈال چکا ہوں اپیسوڈ ٹو کا سٹارڈ اپ میں وہی سے دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں سے ریچر اترتا اور اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے وہاں پر انسپیکٹر کانکنن انسپیکٹر فنلی سے بولتے ہیں مجھے کیا کرتا ہے جو بولتا ہے اس کا پیچھا کرتے رہو ورنہ یہ غلط قدم اٹھا لے گا اپنے بھائی کا بدلہ لینے دی کسی بھی حد تک چلا جا سکتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے انسپیکٹر کانکنن جو ہوتی ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کے جا رہی ہوتی ہے مطلب اس کی انویسٹیکیشن کرتے ہیں نظر آ جاتی ہے اور وہی پر یہاں دیکھ لے دیچھے اس کو روک لے تو اسے بلتا ہے تم میری انویسٹیکیشن کیوں کر رہی ہو تمہیں کہہ لگتا ہے کہ میں کوئی بچا ہوں تمہیں ایک میری بی بی سیٹر ہو جو میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہو اب یہاں پر اسے بولتی ہے کہ میں اپنی جوب کر رہی ہوں میرا یہ کام ہے میں اسے کرتی رہوں گی اور تمہیں اگر اپنے بھائی کا بدلہ ہی لینا ہے تو تم لیگل ہی طریقے سے لے سکتے ہو تمہیں ان مرڈرس کے بارے میں جاننا ہے تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ہمبل کی وائف کے پاس جا رہی ہوں مطلب جس نے اس کا قاتل کیا ہے اسے کے وائف کے پاس جا رہی ہوں یہاں پر فرنڈ آپ کو بتا دے چلوں آپ کو اپیسوڈ 1 کی کہانی کے بارے میں بتا ہونا چاہیے آپ پہلے اپیسوڈ 1 دیکھ لیجئے گا اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسین میں وہ اس کی وائف کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں پر انفرسیکشن کرتے ہیں اندر آ جاتے ہیں یہاں پر ہمبل کی وائف کو بولتا ہے کہ مجھے اس گھر کی تلاشی لینی ہوگی مجھے کچھ دیکھنا ہے وہ بولتی ہے تم اس گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں وہاں پر وہ کچھن میں کے اندر جاتا ہے وہاں پر وہ ہمبل کے جوتے دیکھتا ہے وہاں پر اس کے جوتے کو پر لگا وہ اسے پھول نظر آ جاتا ہے جو کہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے وہاں سے وہ باہر نکھلاتا ہے انسپیکٹر کونکنگ کو بولتا ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے وہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ باہر آتا ہے اور انسپیکٹر کونکنگ سے کافی زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اسے بولتا ہے یہ ہائیوے کا وہی پھول ہے جہاں پر میرے بھائی کا مرڈر ہوا اب یہاں پر انسپیکٹر کونکنگ سے وہ کافی زیادہ سمجھانے کوشی کرتا ہے اسے بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے مرڈر نہیں کیا بٹ اسے کوئی پسا رہا ہے بٹ اس کو کون پسا رہا ہے یہ تو بھی تک مجھے نہیں پتا ہے بٹ اس کا میں پتہ لگا کروں گا بٹ ابھی مجھے پہلے وہاں پر لے کر جاؤ جہاں پر میرے بھائی کا مرڈر ہوا تھا اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہائیوے پر آ جاتے ہیں وہاں پر ہائیوے پر آ کر انیسٹیگیشن کرتا ہوں نظر آ جاتا ہے جہاں پر اسے ساری کی ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اب یہاں پر انسپیکٹر کونکنگ کو سمجھانے کی کوشش کرتا اسے بولتا ہے کہ میرے بھائی کو پہلے گولی ماری گی پھر وہاں پر رنگتا ہوا یہاں پر آ گیا اب یہاں پر جب اس کو مارا گیا اس کی ہڈییں توڑی کی بہت ہی انجوائے کیا گیا مطلب جو بھی کلر تھا وہ خوب انجوائے کرتا ہوا نظر آ رہا تھا مطلب یہاں پر اب انسپیکٹر کونکنگ اسے بولتا ہے وہ پرسنل دشمن ہے تمہارا تو وہ بولتا ہے کہ نہیں یہ پرسنل ہی نہیں ہے بٹ وہ جو بھی ہے وہ بہت ہی سائکو ہے وہ میرے بھائی کو مارتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا اب یہاں پر ریچر کو کافی زیادہ غصہ آنے لگ پڑتا ہے وہ بولتا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں جو بھی ہے اس کو میں اب پکڑ کر ہی جاؤں گا اس نے میرے بھائی کو بہت ہی بری طریقے سے مارا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں انسپیکٹر کونکنگ جو ہوتی ہے اسے اس کے گھر پر چھوڑ دیتی ہے وہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں چار لڑکے آ جاتے ہیں جنہوں نے کافی زیادہ پی ہوتی ہے بی ایر پی رہے ہوتی ہیں وہاں پر وہ ریچر کو آ کر تھنگ کر رہے ہوتا ہے ریچر کو جیسے کہ وہ پہلے سے جانتے ہو وہ بولتا کٹس تمہیں یہاں سے جانا چاہیے اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تو وہ اسے کافی زیادہ غصہ دلاتے ہیں اس کی ماں کے بارے میں بھی اسے بولتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ریچر کو کافیزہ گصہ آ جاتا ہے وہاں پر انسپیکٹر کونکرین یہ دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں پر ریچر بولتا ہے اگر تم میں سے کسی ہسپیٹل نہیں جانا چاہتا تو وہ پیچھے ہٹ جائے اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نظر آ جاتا ہے یہاں پر ریچر ایک کیا بازو توڑ دیتا ہے وہاں سے وہ سب کے سب بھاگ جاتے ہیں اب یہ چیز دیکھ کر انسپیکٹر کونکرین جوتی ہے وہ کافیزہ حیران ہو جاتی ہے مطلب وہ کافیزہ انپریس ہوتی ہے نظر آ جاتی ہے ریچر سے وہی پر ہم نیکسین میں دیکھ لیتے ہیں ہمیں چار لوگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ فرینزک سوٹس میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہ ایک گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہی پر ہی نیکسین میں ہم دیکھ لیتے ہیں ریچر اٹھتا ہے اور صبح ہوتی ہے اور وہ پولیس ٹیشن چلا جاتا ہے وہاں پر انسپیکٹر کونکرننگ سے جا کر ملتا ہے انسپیکٹر کونکرنگ جوتی ہے وہ کافیزہ پریشان ہوتی ہے اب یہاں پر وہ بولتی ہے پولیس چیف کا مرڈر ہوچکا ہے وہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ریچر جوت آہاں وہ اس کے ساتھ بیٹ جاتا ہو اسے بلتا ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں پولیس چیف کا گھر پرپہنہ wor هاں پر ہے ہندی سے ملتا ہے انسپیکٹر فیلنگ کو بولتا ہے کیا ہوا وہ بولتا ہے مردر ہو چکے چیف کا مردر ہوا ہے بٹ کون مار کے گیا یہ بھی تک ہمیں نہیں پتا ہے وہی انویسٹیگیشن ہم یہاں پر کر رہے ہیں اب یہاں پر ریچر جو ہوتا ہوسے بتا دی była تو اسے بولتا ہے کیا اسے وال پر لٹکایا گیا تو وہ بولتا ہاں تمہیں کیسے پتا ہے تم نے تو ابھی تک لاش نہیں دیکھیا اب یہاں پر ہم دیکھ لئے ریچر اندر جاتا ہے وہاں پر ہمیں لاش دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ ایٹن پلس سے اوپر ہیں تب ہی آپ اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں وہ سین دیکھنے کو مل جاتا ہے چیف جوتا ہوں ننگا دیوار کے اوپر لٹکا ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی بھی کپڑا نہیں ہوتا ہے وہاں پر اس کی وائپ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو وہ مار کر چلا جاتا ہے یہاں پر کون مرڈر کر کے گیا یہ بھی تک ہمیں نہیں پتا ہے باٹ یہاں پر ریچر کو سب کی سب سمجھ آ رہی ہوتی ہے آخر کار یہ مرڈر کون کر رہا ہے ریچر کو کچھ نہ کچھ پتا چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ریچر یہ سب کچھ جان چکا ہوتا ہے اب وہیں پر انسپیکٹر فنلیو سے بولتا ہے تم میرے ساتھ بائٹ چلو ریچر کو وہ بائٹ لے جاتا ہے تمہیں جو کچھ بھی پتا ہے اور مجھے جو کچھ پتا ہے نے تمہیں بتا دیا اب جو جو سچا وہ تم مجھے بتاؤ یا تمہیں ہمبل نے سب کچھ یہ بتا دیا تھا کہ ہمبل ہی قاتل ہے تو وہ بولتا ہے نہیں ہمبل نے جھوٹ بولا تھا اور میں نے تو بھی تم سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ انسپیکٹر اس نے میرے بھائی کو مارا ہے تو انویسٹیگیشن میں اپنے ای طریقے سے ہی کرنا چاہتا ہوں میں قاتل کو خود پکڑنا چاہتا ہوں نہ کہ پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اب یہاں پر انسپیکٹر فنلی سے کافی زیادہ باتیں کر رہا تھا وہیں پر ہی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایف بی کو یہ کیس دے دینا چاہیے اب یہاں پر ریچر اسے کیس دینے سے منع کر دے تو اسے بولتا ہے کہ اگر تم ایف بی کو یہ کیس دے دو گے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں سلجا پاؤں گا اس کیس کو کبھی بھی نہیں سلجا پاؤں گا اور اس قاتل تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤں گا اب یہاں پر ریچر اسے بولتا ہے ہمیں ہنبل کی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے ان کو وہ مار سکتے ہیں اب اگلا مرڈر ان میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں وہیں پر ہم نکسین میں دیکھ لیتے ہیں وہ ہنبل کی وائف کے پاس جاتے ہیں یہاں پر ہنبل کی وائف کافی زیادہ کبرائی ہوتی ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے ایک وائس میل آیا ہے اور میں نے سنایا ہے وہ پاول کی آواز تھی وہاں پر کافی زیادہ باتیں کر رہے تھے یہاں پر وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ریچر کو کافی زیادہ سمجھ میں آجاتا وہ بولتا ہے کہ مجھے تمہاری کار کی ضرورت ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ اس کی کار کی انویسٹیگیشن کرتا ہوں اب وہیں پر ان ایکسین میں پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں ریچر کو جہاں پر وہ آجاتا ہے پولیس ٹیشن جہاں پر سب کے سب جتنے پولیس والے ہوتے ہیں پولیس چیف جس کا مرڈر ہو چکا تھا اس کی سجاندلی کے لیے سب کے سب کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے پرے کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں وہاں پر کافیزہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کی بہادری کے قصے بھی بتاتے ہیں ہمیں نظر آ جاتے ہیں یہاں پر وہ کافیزہ باتیں کرتے ہیں اور وہیں پر ہی نیکسین میں ہم دیکھ لے تھے ریچر کو جو کہ پھر سے پول کے گھر پر آ جاتا ہے وہاں پر اس کی وائف سے ملتا ہے اسے بولتا ہے تمہاری جان کو خطرہ ہے تمہیں وہ مار بھی سکتے ہیں اور تمہاری بیٹی کو بھی مار سکتے ہیں یہاں پر وہ کافی ضرور سے سمجھانی کوش کرتا اسے بولتا ہے کہ تمہیں یہاں سے دور جانا ہوگا اب یہاں پر ریچر اسے بولتا ہے تمہیں جلدی سے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوگا اور یہاں سے نکلنا ہوگا اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں وہیں پر ہمیں ایک انسپیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ ایف بی آئی کی طرف سے آ چکا ہوتا ہے وہاں پر ایف بی آئی کے ایجنٹ آتا ہے جو کہ ان کو بولتا ہے کہ میں ان کو ریٹکشن دینے کے لیے آیا ہوں گی اب وہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ریچر کو بلیک کار نظر آ جاتی ہے جو کہ پول کو بھی نظر آئی تھی جس بہت سے پول نے اپنے گناہوں کو قبول کر دیا جو کہ اس نے نہیں کیے تھے اب یہاں پر ریچر کو سمجھ میں آجتا ہے یہ گاری کس کی ہے وہاں سے وہ چلا جاتا ہے وہیں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ایجنٹ جو تھا ان کو لے کر چلا جاتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ریچر جو تھا سپائیوی کے پاس چلا جاتا ہے وہ ایک مرڈرسٹ ہوتا ہے جو سپاری لے کر مرڈر کرتا ہوتا ہے اب یہاں پر انسپیکٹر ورنکرنگ کو بولتا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہوگا وہاں پر وہ اسے بولتی ہے کہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں بتائے گا وہ بولتا ہے کہ تمہیں بس نہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں جب میں پوچھوں گا تو وہ سب کچھ بتا دے گا اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کسی کو کول کرتا ہے اسے بولتا ہے کہ مجھے سپائی وے سے ملنا ہے مجھے سپائی وے سے ایک بار بات کرنی ہے رات کے ہندیرے میں وہ سپائی وے سے جا کر ملتا ہے اسے بولتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے وہاں پر سپائی وے جو ہوتا ہے وہ کچھ گنڈوں کو پہلے سے ہی بلا چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ ریچر کو پہلے سے ہی جانتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں دو گنڈے آ جاتے ہیں جو کہ گن لے کر کھڑے ہوتے ہیں وہی گاڑی لے کر آ جاتے ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ یہاں پر تم اندر ڈگی کے اندر بیٹھ جاؤ تمہیں چپ چپ ڈگی کے اندر بیٹھنا ہوگا ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ریچر کو کافی زیادہ گ maioria آ جاتا اب یہاں پر ہم بہت زبرداز فائٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ông intoonầandoajاتے ہیں جہاں پر سپائیویو بھاگ جاتا ہے وہی پر ہی پولس آ جاتی ہے اور وہی پر ریچر بھی ہمیں بھاگتا ہے وہی پر ہی ناقسن میں دیکھ لیتے ہیں جہاں پر وہ پولس سٹیشن آتا ہے اور وہاں پر انسپیکٹر کون رکنگ جاتے ہیں اس کی کرتے ہوئے نظر آ جاتی ہے وہاں پر وہ کافی زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر اسے کافی زیادہ پیس سے کوئیشن کر رہا تھا انسپیکٹر فنلی اسے بولتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تمہیں ان لیگلی اس سے جا کر نئی انیسٹیگیشن کرنی چاہتی ہے وہ بولتا ہے کہ وہاں پر پائیوے سے مجھے ایک بار ملنا تھا میں جانا چاہتا تھا کہا کرکار وہ مرڈر کون کر رہا ہے اور میرے بھائی کو کس نے مارا ہے وہی ایک ہونٹون میں ایسا سپاری لینے والا مرڈرسٹ ہے جو کہ مرڈر کرتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کافی زیادہ باتیں اور کر رہے تھے وہی پر ہی وہ سٹیچر لگواتا ہے وہاں سے اٹھ کر بائٹ چلا جاتا ہے وہی پر ہی ہم دیکھ لیتے ہیں انسپیکٹر کونکرنگ جوتی ہے اسے بولتی ہے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے وہ بولتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ ڈرنک کرنی ہے مطلب اسے ڈیٹ کے لیے بول دیتی ہے اب نیکس میں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کافی زیادہ ڈرنک کرتے ہیں وہاں پر وہ شراب پی کر اور ناش رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ وہاں پر انجوائی کرتے ہیں نظر آتے ہیں وہیں بائٹی شوانے شروع ہو جاتے ہیں وہ بائٹ کی طرف نکلتے ہیں اب گاری میں بیٹھ کر جا رہے تھے وہاں پر ان کو بہت پلس نظر آ جاتی ہے جو کہ بولتی ہے کہ سامنے کافی زیادہ بنکر پڑا ہوا ہے جو کہ ہائی وی پہ پڑا ہوا اور ہائی وی بند پڑا صبح تاکی یہ کلیر ہو جائے گا وہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ بولتی ہے کہ یہاں پر کوئی نزدیک میں ہوتل ہے تو وہ بولتی ہیں ہاں ہم ہم ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہوتل کے اندر آ جاتے ہیں وہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ وہاں پر بھی باتیں کرتے ہیں نظرہ جاتایاں جہاں پر وہ اپنی پوری کی پوری سٹوری سناتی ہیں نظرہ آ جاتی ہے ریچر کو ریچر کو اپنی فیملی کے اور اپنے بارے میں بتاتی ہے اور وہی پر ہی ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسین میں پھر سے صبح ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف اسے لے کر آ جاتی ہے جہاں پر ریچر کو اپنے گھر پر لاتی ہے اسے بولتی ہے کہ میں تمہیں کافی پلاؤں گی اور تمہیں اچھا ناشتہ بھی کرواں گی اب جیسے وہ اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہیں وہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں گھر میں پہلے سے گھسا ہوتا ہے اب وہاں سے وہ گاڑی سے اندر گھن لیتی ہے اور گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اب گھر کے اندر جیسے جاتے ہیں تو اندر کوئی پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے مطلب پہلے سے ایک انویسٹیگیشن کر کے جا چکا تھا انسپیکٹر کونکرنگ کے گھر کی اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کافی زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر ریچر جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے تمہیں بھی اب چوکھنے ہر ٹائم رہنا چاہیے وہیں پر جیسے دروازہ بند کرتی ہے تو وہاں پر لکھا آتا ہے سی ایو سون میں تم سے پھر دوبارہ جلدی ہی ملوں گا ریچر جو بولتا ہے کہ تمہیں گن کی اب ہر وقت رکھنے کی ضرورت پڑے گی اور مجھے بھی گن رکھنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وہ کسی بھی وقت اب پھر سے تم سے ملنے آئے گا مطلب تمہیں مارنے کے لئے وہ آئے گا اب یہاں پر وہ بولتا ہے کہ وہیں پر یہ اپیسوڈ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے سو فرینڈ اگر آپ نے ابھی تک اپیسوڈ ٹون لیت گا تو جلدی سے جا کر دیکھ لیں کیونکہ جیسے میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آنگا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا سو ملتا ہوں آپ سے اپیسوڈ 3 کے اندر مطلب اپنی نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھئے گا تب تک دوسرین میری ویڈیوز کو انجوائی کیجئے ٹیک کیئر بائی